ہیلو دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے اکسپلین کرنے والا ہوں بیٹل تھرو دہ ہیون کا اپیسوڈ نمبر فیفٹی ون جیسے کہ پیچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا زیاویان نے آلریڈی گاما ایمپیر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے بارے میں وہ اپنے دوستوں سے بھی بات کرتا ہے یہاں اسی درور لینزا اور لوکین نے زیاویان کو فائٹ کے لئے چیلنج کر دیا تھا جس پر زیاویان کہتا ہے کہ میں تو تمہیں صرف دس موو میں ہی ہرا دوں گا اگر میں نے تمہیں ہرا دیا تب تم لوگوں کو میرے ساتھ چلنا ہے اور یہ سچ بھی ہو گیا تھا کیونکہ زیاویان انہیں بس پانچ موو میں ہی ہرا دیتا ہے اس کے بار ہم دیکھتے کہ سب لوگی گاما ایمپیر جانے کے لئے تیار ہو چکے تھے اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کی شروع میں ہم دیکھتے ہیں جہاں زیاویان اپنے دوستوں کو لے کر چینگ فینگ کیسل پہنچ چکا تھا یہاں زیاولی ان سے مل کر کافی زارہ خوش ہو جاتا ہے دوسری طرف زیاویان وہاں پر پہلے سے موجود دوستوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو یہ بات اچھے سے معلوم ہوگی کہ یونلونٹ لین کتنا زارہ پاورفل ہے وہاں پر جانے کے بعد ہمیں کافی سارے خطروں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا تو اگر کوئی پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تو ابھی کے لئے صحیح موقع ہے بعد میں ہمیں کوئی غدار نہیں چاہیے جس پر وہ بڑا آدمی آگیا کر کہتا ہے زیاویان آپ بالکل فکر مت کرو اب ہم سب کے سب ایک ہی کشتی میں سوار ہے اور ہم لوگ اتنے بے وقوف رہی کہ اپنے ہی کشتی میں چھیت کر دے زیاویان بھی ان لوگوں کی باتیں سن کر خوش ہو گیا تھا اس لئے وہ ان سے کہتا ہے ٹھیک ہے یہ جنگ ختم ہونے کے بعد میں تم لوگوں کو کافی ساری انعامات دوں گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زیاویان نے وہاں پر ائر شپس کو بلوانا شروع کر دیا تھا جسے دیکھتے ساتھی سب لوگ اس میں سوار ہونا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد زیاویان کی حکم کے مطابق ان لوگوں نے گاما ایمپائر کی طرف کا سفر شروع کر دیا جہاں چلتے ہوئے زیاویان کہتا ہے کہ یونشین سمبل جاؤ کیونکہ زیاویان واپس آ رہا ہے دوسری طرف گاما ایمپائر میں ہم یونیون کو دیکھتے ہیں جو کہ اکیلی ایک روم میں بیٹی ہوئی تھی تبھی اچانک وہاں پر یونشین بھی آ گیا تھا جو کہ یونیون سے کہتا ہے کہ کیا تمہارا غصہ بھی تک بھی کم نہیں ہوا یونیون ابھی بھی اپنی ٹیچر سے نراز تھی اس لئے وہ سیدھے مو بات نہیں کرتی جو کہ یونشین کو اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا ٹیچر ہو کیا تم میرے سارے احسانات کو بول گئی جس پر یونیون جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کلٹیویشن میں مدد کی میں اسے کبھی نہیں بول سکتی لیکن اس کے باوجود بھی آپ صرف زیاو فیملی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو آپ نے بلا وجہ زیاویان کو اپنا دشمن بنا لیا یہاں یہ سن کر یونشین کو غصہ آ جاتا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ یونیون تو ابھی تک اس لڑکے کو بلا نہیں پائی مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی تک وہ زندہ بھی نہیں بچا ہوگا کسی نہ کسی نے اسے اب تک جان سے مار دیا ہوگا ہم نے پیچھلے تین سال سے اس کی کوئی خبر نہیں سنی اور دوسری طرف جہاں زیاو فیملی کا سوال ہے تو میں انہیں پوری طریقے سے ختم کر دوں گا جبکہ مجھے تو انفرمیشن بھی مل چکی ہے کہ زیاو فیملی کو سہارا دینے والا مٹل فیملی ہے میں جلدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہیں بھی ڈسٹروئی کر دوں گا یہ سن کر یونین اور بھی زیارہ پریشان ہو گئی تھی وہ فرن سے آگیا کر یونین سے کہتی ہے کہ پلیز ایسا مت کرنا اگر آپ نے ایسا کیا تو کلاوڈ میسٹس ایک کو بہت ہی زیارہ نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا جس پر یونین کہتے ہیں ٹیک ہے میں دیکھوں گا کہ کون ہمارے خلاف کھڑا ہوتا ہے کیونکہ میں انہیں بھی راستے سے آٹھا دوں گا یونین یہ سن کر کہتی ہے کہ آپ اتنے لاپرواق کیسے ہو سکتے ہیں آپ کی یہ قدم آج نہیں تو کل کلاوڈ میسٹس ایک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے جس پر یونین کو غصہ آ گیا تھا وہ یونین پر غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر تمہاری حمد کیسے ہوئی اس طرح کی بات کہنے کی یونین کے پاس دینے کے لئے کوئی جواب نہیں تھا جس کی دوسری طرف یونین کہتا ہے کہ میں کلاوڈ میسٹس ایک کو ڈسٹروئن نہیں کروں گا بلکہ اس انچائیوں تک لے کر جاؤں گا جس پر وہ پہلے کبھی نہیں پہنچاتا اور جہاں تک زیابیان کا سوال ہے تو تم اسے بھول ہی جاؤ پہلے تو وہ مر چکا ہوگا اور اگر وہ مرہ نہ بھی ہوا تب بھی تم دونوں کا اپس میں ملنا ناممکن ہے یہ کہتی ہی وہ یونین کو کمرے میں بند کر کے چلا گیا تھا جبکہ دوسری طرف یونین اداس ہو کر زیابیان کو ہی یاد کر رہی تھی اس کے بعد سین شیفٹ روکر میٹل فیملی کی یی فی پر آ جاتا ہے جس نے زیابیان کے بڑے بھائی اور آئیس ایمپررر کو اپنے پاس بلوا لیا تھا وہ دونوں وہاں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا ہوا یی فی تم نے ہمیں اتنی اچانک سے کیوں بلایا جس پر یی فی انہیں بتاتی ہے کہ مجھے کچھ خبر ملی اور یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں مجھے لگتا ہے کہ یونین کو معلوم ہو گیا کہ ہم نے زیاب فیملی کو سہارا دیا ہوا ہے آئیس ایمپررر یہ سن کر یی فی سے کہتا ہے کہ کیا انہوں نے ہم پر حملہ کرنے کے لئے کوئی قدم اٹھایا جس پر یی فی کہتی ہے کہ وہاں پر مومنٹ تو ہو رہی ہے لیکن اتنی شانتی کے ساتھ کہ میں کچھ اندازہ نہیں لگا پا رہی جس پر زیابیان کا فس برادر کہتا ہے کہ کلاوڈ میسٹی سیک بہتی زیارہ پاوتفل ہے یونشن بھی بہتی خطرناک ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کلین ان کے سامنے ٹکنا چاہے گا اگر ایک بار حملہ شروع ہو گیا تو اس کا مطلب میٹل فیملی کو اکیل ہی ان کے خلاف فائٹ کرنی ہوگی مجھے ماف کر دو میری زیاب فیملی کے وجہ سے تم لوگ بھی مشکل میں پھاس چکے ہو جس پر آئیس ایمپرنر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ نہیں اس میں تم لوگوں کی کوئی غلطی نہیں تم بس کوشش کرنا کہ تم تھوڑی تھوڑے زیاب فیملی کے میمبرز کو لے کر یہاں سے نکلنا شروع کر دو کی طرف جاتے ہوئے کہتی ہے کہ زیابیان مجھے بھی یقین ہے تم واپس گاما ایمپائر ضرور آوگے اور جب تم آوگے تو تم سے زیارہ طاقتور یہاں کوئی بھی نہیں ہوگا اس کے بعد سین شیفٹ ہو کر زیابیان کی ائر شیپر آ جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زیابیان بیٹھ کر کلٹیویشن کر رہا تھا اور اب ان لوگوں نے کچھ مہینوں کا سفر بھی تیہ کر لیا ہے جہاں کلٹیویشن پوری کرنے کے بعد زیابیان کھڑا ہو کر زیابیان سے پوچھتا ہے کہ ہم لوگ کہاں پر پہنچے زیابیان کا یہ سوال سن کر جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم لوگ وان یان کنٹری تک پہنچ گئے اور ہمیں گاما ایمپائر تک پہنچنے میں بس ایک مہینہ اور لگے گا جو سن کر زیابیان کہتا ہے ٹھیک ہے یوں ہی آگے بڑھتے رہو تب ہی اچانک اسے سنائی دیتا ہے کہ چاروں طرف بہت ہی زیارہ خموشی ہے اس لئے وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہاں پر اتنی خموشی کیوں زیابیان کہاں پر ہے جس پر زیابیان مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کین میڈوسا کے ساتھ شپ سے آگے کی طرف چلی گئی کیونکہ ان دونوں کا کہنا تھا کہ شپ بہت ہی زیارہ بورنگ ہے زیابیان یہ سن کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ ان دونوں کی یہاں نہ ہونے پر کتنی زیارہ شانتی ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف زیابیان کہتا ہے کہ ویسے کیا تم نے ایک بات نوٹ کی کیون میڈوسا بہت ہی زیارہ غصے والی لڑکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا کریکٹر زیارہ کے ساتھ کافی زیارہ اچھا رہتا ہے یہ دونوں ویسے بھی آج کل ایک دوسرے کے ساتھ کچھ زیارہ ہی ٹائم گزار رہی ہے جس پر زیابیان کہتا ہے کہ شاید اس لئے کیونکہ ان دونوں کے پاس بیسٹ کی باڈیز ہے ساتھی ان دونوں کی باتیں اور ایٹیٹوڈ بھی بلکل ایک دوسرے کے برابر ہے یہاں پر یوہی ان دونوں بائیوں کے بیچ باتیں چل رہی تھی جبکہ دوسری طرف سین شیفٹ کر زیارہ اور کیون میڈوسا پر آ جاتا ہے وہ دونوں جنگل میں ایک کیو کے سامنے کھڑے تھے جہاں پر زیارہ کیون میڈوسا کو بتاتی ہے کہ اس کیو کے اندر بہتی زیارہ قیمتی ٹریشرز ہے جسے یہ بیسٹ گارڈ کر رہا ہے اور اس کا آنر ہے ایک دو زونگ لیول کا وارئیر میری تو ہوبیس ہی ہے اس طرح کی جگہ کو ڈوننا اور میں چاہتی ہوں کہ میں وہ ٹریشر حاصل کر لوں کیونکہ اگر میں نے وہ زیارہ کو دے دیا تو زیارہ اس سے میری لے کچھ اچھے میڈیکل پلز بنا پائے گا کیون میڈوسا یہاں پر زیارہ کی یہ ساری باتیں سن رہی تھی جبکہ دوسری طرف زیارہ یہاں کیون میڈوسا سے کہتی ہے لیکن یہاں پر سب سے زارہ بڑی پرابلم ہم تو یہ سیکس گریٹ کی میڈیکل بیسٹ کی ہوگی ہمیں اسے بھی راستے سے اٹھانا ہوگا ساتھ ساتھ اس ٹریشر کو بھی حاصل کرنا ہوگا یہاں پر قوین میڈوسا کہہ رہی تھی کہ اس بیسٹ سے فائٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ہم لوگ بلا وجہ کا شور بھی تو نہیں مچا سکتے تب یہ اچھرک زیارہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک بہترین پلان ہے جسے اس نے قوین میڈوسا کے کانوے بتانا شروع کر دیا تھا یہاں پر پلان کو پورا سننے کے بعد قوین میڈوسا کہتی ہے کہ پلان تو اچھا ہے لیکن یہ تمہارے لئے خطرناک ہوگا یہ میڈیکل بیسٹ تمہیں چوٹ نہ پہنچا دے جس پر زیارہ مسکرات ہوئے کہتی ہے کہ آپ بالکل فکر مت کرو میں پہلے بھی اس لیول کی میڈیکل بیسٹ کا سامنا کر چکی ہوں جس پر قوین میڈوسا کہتی ہے ٹیک ہے پھر اپنا حیال رکھنا یہ سنتی ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زیارہ نے اپنا پلان ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا تھا جہاں وہ سب سے پہلے اس بلی کو ایک زور کا جٹکہ دیتی ہے جس پر اس بلی کو کافی ذرا غصہ آ گیا تھا وہ یہاں پر زیارہ سے کہتا ہے کہ آخر تم کیا کر رہی ہو دوسری طرف زیارہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتی ہو چلو آؤ میرے ساتھ کھیلو یہ کہتی ہے زیارہ اس پر ایک حملہ بھی کر دیتی ہے جس کی وجہ سے تو اب وہ بلی غصے سے پاگل ہو چکی تھی وہ اپنے ونگز ایکٹیویٹ کرتے ہوئے یہاں زیارہ کے پیچھے پڑ جاتی ہے جبکہ ان دوروں کے یہاں سے جانے کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ کوین میڈوسا اس کیو کے سامنے آ گئی تھی جہاں اس بیریئر کو وہ دیکھ کر کہتی ہے کہ آخر یہ کتنا زارہ سٹرونگ ہوگا چلو میں دیکھتی ہوں یہ کہتی ہے وہ اپنی انرجی کا استعمال کرتے اس بیریئر کو توڑنا شروع کر دیتی ہے جہاں تھوڑی انرجی بڑھانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سکسیسفل اس بیریئر کو بریک کر دیا تھا اس کے بعد وہ کیو کے اندر ٹریجر لینے کے لئے چلی جاتی ہے جبکہ پیچھے جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیا اس میجیکل بیس سے خود کو بچاتی ہوئے آگے کی طرف باگتی جا رہی تھی میجیکل بیس بھی غصے کے ساتھ لگاتار اس کا پیچھا کر رہا تھا ساتھی ساتھ وہ لگاتار یہاں زیا پر حملے بھی کرتا جا رہا تھا جسے خود کو بچانے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک زیا اپنے ونگز ایکٹیویٹ کر کے ہوا میں اڑ جاتی ہے ساتھی ساتھ وہ اس میجیکل بیس سے کہتی ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ مزا کر رہی تھی تمہیں سچ میں لگا کہ میں صرف پیرو پر باغو گی میرے پاس ونگز نہیں ہوں گے یہ کہہ کر وہ اس میجیکل بیس کو چڑھا کر آگے کی طرف اڑنا شروع کر دیتی ہے جبکہ دوسری طرف وہ میجیکل بیس سے پاگل ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ چھوٹی بچی آج میں تمہارے تکڑے تکڑے کر دوں گا یہ کہتی ہے اس میجیکل بیسٹ نے اپنی رفتار بڑھاتے ہوئے یہاں زیا کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا زیا یوں ہی لگتار آگے کی طرف اڑتی جا رہی تھی جہاں کوئی دیر باغنے کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ زیا ایک ڈیڈ اینڈ پر پہنچ گئی تھی اس میجیکل بیسٹ کو لگ رہا تھا کہ اب تو میں زیا کو پکڑ لوں گا لیکن زیا تو بہت ہی زیارہ چلاگتی وہ وہاں ایک درخت کو بین کر کے سیدھا اس بیسٹ کے اوپر چھوڑ دیتی ہے جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیسٹوں سے تکڑا کر سیدھا یہاں زمین پر گر گیا تھا زیا اس میجیکل بیسٹ کی ایسی بری حالت کرنے کے بعد اس پر ہست بھی آگے کی طرف باغنے شروع کر دیتی ہے جبکہ دوسری طرف وہ میجیکل بیسٹ بھی اب غصے سے پاگل ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ چھوٹی بچی آخر تمہاری حمد کیسے ہوئی تم نے ابھی تک میری ریال پاورز نہیں دیکھی یہ کہتے ساتھی ہم دیکھتی ہے کہ اس میجیکل بیسٹ نے اپنی فلیم فائر سے اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا جو کہ بہت ہی زارہ خطرناک تھے زیا بھی ان فلیمز کو دیکھ کر تھوڑی سی گھبرا چکی تھی لیکن وہ پھر بھی اپنی پوری جن لگاتے وہاں سے باغنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ میجیکل بیسٹ بھی زیا کے سارے پینترے سمجھ چکا تھا اس لئے وہ زیا کے آس پاس چاروں طرف ہی فلیم لگا دیتا ہے یہ فلیم بلکل ایک کیچ کی طرح بن چکی تھی جہاں زیا اپنے ونکس کا استعمال کر کے بھی اس سے نہیں نکل سکتی تھی اور وہ بری طریقے سے یہاں پر پھنس جاتی ہے وہ میجیکل بیسٹ دیری دیری اس کی طرف آتے ہوئے کہتا ہے کہ لیٹل ڈیول اب میں دیکھنا چاہوں گا کہ تم یہاں سے نکل کر کیسے جاتی ہو دوسری طرف جب زیا کے پاس یہاں سے باغنے کا کوئی راستہ نہیں بیشتا تو وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ سسٹر کائلین مجھے تمہاری مدد چاہیے جو سندھی ایک وین میڈوسا وہاں پر پہنچ گئی تھی اور وہ صرف اپنے ایک ہاتھ کی اشارے سے وہاں پر موجود سارے کی ساری فلیم کو بجا دیتی ہے ساتھی ساتھ وہ میڈیکل بیسٹ پہ اڑتا ہوا پیچھے گر گیا تھا جو کہ جب کھڑے ہو کر کوئن میڈوسا کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم تو ایک دو زونگ لیول کی وارئر ہو کوئن میڈوسا بھی اس کی آنکھوں میں ڈر دے کر کہتی ہے کہ فکر مت کرو تم اور میں دونوں ہی مانسٹر ہے میں تمہاری جان نہیں لوں گی جبکہ یہ کہتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کیون میڈوسا نے اپنے پاس سے ایک سٹوری جنگ نکال کے یہاں زیا کو پکڑا دیتی وہ اس سے کہتی ہے کہ تمہیں جو ٹریجر چاہیے تھے وہ اس کے اندر موجود ہے جو بات اس میڈیکل بیسٹ نے بھی سن لیتی وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ میرے ماسٹر کے ٹریجرز ہے تم دونوں نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا ایک نے میرا دیان بڑھکا ہے اور دوسرے نے میری ٹریجرز چوری کر لیے زیا اس میڈیکل بیسٹ کی یہ باتیں سن کر آگے آتے ہوئے کہتی ہے کہ جنگلی بلی کیا تمہیں یہ پیرا دینا اچھا لگتا ہے تم بھی تو ہماری طرح ازادی کے ساتھ رہ سکتے ہو جس پر وہ میڈیکل بیسٹ کہتا ہے کہ ہاں میں بھی ازاد رہنا چاہتا ہوں لیکن جو میرا ماسٹر ہے وہ بہت بڑا کمینہ ہے اس نے ایک سیل کا استعمال کیا جس کی وجہ سے میں یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا مجھے اس کا حکم ماننا ہی ہوگا مجھے اس کیو کی حفاظت کرنی ہوگی تاکہ اس کے ٹریجر کو کوئی چھوڑی نہ کر پائے اور اب تو تم لوگوں نے یہ کر ہی دیا وہ ماسٹر مجھے جان سے مار ڈالے گا مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا جو کہتے تھا تھی وہ میڈیکل بیسٹ اپنی انرجی ایکٹیویٹ کرتے ہوئے ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے قوین میڈوسر نے بھی یہ دیکھ کر آگے کی طرف بڑھتے ہوئے ایک زوردار جاپڑ اس میڈیکل بیسٹ کے موپر دے مارا تھا جس سے لگ کر وہ دور جا گرتا ہے جس کے دوران قوین میڈوسر نے اس کا سیل بھی نکال دیا تھا یہاں پر اپنی سیل کو باہر نکلا ہوا دیکھ کر وہ میڈیکل بیسٹ کافی ذرا خوش ہو جاتا ہے خوشی سے یوں ہی چلانگیں مارتا وہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہو گیا ساتھی ساتھ وہ یہاں پر قوین میڈوسر کا شکریہ بھی ادا کر رہا تھا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ جبکہ زیا آگیا کر اسے کہتا ہے کہ کیا تم ابھی مجھ سے فائٹ کرنا چاہتے ہو جس پر وہ میڈیکل بیسٹ کہتا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں ویسے بھی میرا ماسٹر ایک نمبر کا کمینا تھا تم لوگوں نے اس کے ٹریجر چھلا لیا تو یہ اچھا ہی ہوا میں اس کے لئے اپنی جان بلکل نہیں دینے والا جو کہتی ہی وہ اپنے ونگز ایکٹیویٹ کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا تھا ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ اب میں اپنی زندگی آزادی کے ساتھ جیوں گا اس میڈیکل بیسٹ کے یہاں سے جانے کے بعد کوین میڈوسا زیا سے کہتی ہے کہ کیا تم ٹھیک تو ہو تمہیں چھوڑ تو نہیں لگی جس پر زیا بھی کوین میڈوسا کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ تو بہت ہی زیارہ سٹرونگ ہو میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتی ہوں کوین میڈوسا یہ بات سن کر زیا سے کہتی ہے کہ تمہاری باڈی کے اندر انلیمیٹڈ ٹیلنٹ موجود ہے لیکن تمہیں سیومن باڈی میں ٹرپ ہو اس لئے تم اس کا استعمال نہیں کر سکتی جس پر زیا کہتی ہے کہ زیاویان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے لئے ٹرانسفورمیشن پل بنائے گا جس کے بعد میں طاقتور ہو جاؤں گی کوین میڈوسا یہاں پر زیاویان کی یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اس لڑکے پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا پتہ نہیں وہ اپنے وعدے کب پورے کرے گا جبکہ زیا یہاں کوین میڈوسا سے کہہ رہی تھی نہیں زیاویان تو بہت اچھا ہے اور وہ بروسے کے قابل بھی ہے آپ کو ایسا نہیں لگتا جو سن کر کوین میڈوسا بھی تھوڑی دیر کے لئے زیاویان میں کھو گئی تھی تب ہی اچانک وہ زیا سے کہتی ہے کہ چلو اب ہمیں واپس چلنا چاہیے یہاں واپس آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زیاویان ان دونوں سے سوال پوچھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم دونوں آخر کہاں پر گئی تھی اور یہ تم دونوں کی بوڑی سے میڈیسنز کی سمیل کیوں آ رہی ہے جس پر زیا ہستے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری ناک تو بہت ذرا تیز ہے اور یہ کہتی ہے اس نے بہت سارے ٹریجر میڈیسن نکال کر باہر زیاویان کو دے دیئے تھے ساتھی ساتھ وہ زیاویان سے کہتی ہے کہ تم ان کا استعمال کر کے میرے لئے اور کائلین کے لئے میڈیکل پل بنا دینا یہ میں ڈیسنل ٹریجر بہت ہی زرا قیمتی تھے جنہیں دیکھ کر زیاویان حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تمہیں کہاں سے ملے جس پر زیا جواب دیتی ہوئے کہتی ہے کہ یہاں پر پاس میں ہی کوئی سیک کا ٹریجر کیو تھا جسے ہم نے یہ چورا لیے زیاویان جانتا تھا کہ وہ جگہ کتنی زرا خطرناک ہوتی ہے اس لئے وہ یہاں پر کوین میڈوسا کو ڈانتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے یہ بے وکوفی کیوں کی اس کی وجہ سے تم لوگ بلا وجہ کی مصیبتوں میں پڑھ سکتے تھے جس پر کوین میڈوسا کہتی ہے کہ اگر پرابلم میری ہوگی تو اسے سالو بھی میں کر سکتی ہو لیکن زیاویان تو دلی دل میں ان دونوں کی فکر کرتا تھا اس لئے وہ غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگلی بار تم دونوں میری اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے کوین میڈوسا یہ سن کر غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تمہاری کوئی غلام نہیں ہوں اور میں یہ صرف اس لے کر رہی ہوں تاکہ تم میری لئے جلدی سے جلدی میرا ریزریکشن پل بنا سکو اسی طرح سے غصہ کرتے ہو وہ زیاویان سے پلٹ کر دور چلی جاتی ہے جبکہ زیاویان اس کے پاس جا کر کہتی ہے کہ کوین میڈوسا آپ کو غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں شانت ہو جائیے جبکہ زیاویان کو بھی یہ غصے میں دے کر زیاویان اس کا دیان بٹکانے کے لئے کہتا ہے کہ کیا میں یئر شپس کی سپیڈ کو بڑھا دوں جس پر زیاویان کہتا ہے کہ ہاں رفتار بڑھا دو اور اسی کے ساتھ ہمارے یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے